اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ نے مطالعہ اسلام میں پڑھا تھا نمازِ عیدین نمازِ عیدین یعنی کہ ہم نے اس میں دو عیدوں کا ذکر کیا تھا ہمارے دو اسلامی تہوار جن میں عید الفطر اور عید الحسہار دونوں شامل ہیں ان کی ہم نے بقاعدہ ریڈنگ کی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے دونوں کو الگ الگ سے بھی ان کی ریفنیشن میں نے کی تھی اور اب اس کے بعد تکبیر کی الفاظ بھی جیسا کہ آپ لیڈنگ آ چکی ہیں کہ یہ ہے جو کہ لکھیں گے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ واللہ الحمد واللہ واللہ الحمد یہاں تک تکبیریں ہیں ان کا الفاظ ہیں یہ تکبیروں کی الفاظ ہیں اس کے ساتھ اہم بات ہے جامعہ مسجد میں جا کر یہ دین کی نماز حاصل ادا کی جاتی ہے اور اس کے لیے سپیشل قسم کی بڑی مسجدیں جامعہ مسجدوں میں انتظام کیا جاتا ہے یا کھولے میدانوں میں بھی بچو استعمال ان کی ادائیگی کے لیے بقاعدہ طور پر ان کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہ جو ہیں نمازیں ہماری لیے اصل میں ہماری مساوات کا درس دیتی ہیں ہمارے لیے اقوعت اور باہچاری کا درس اس سے ہمیں ملتا ہے اور یہ ہماری پہچان ہے مسلمان ہونے کی اسی میں عید الزہا کا تلق قربانی سے ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمائل کی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے قربانی دی تھی آپ نے خواب دکھا تھا اور آپ نے اپنے خواب کو سچ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے عجر میں آپ کو کیا کیا آپ کی جگہ ایک دنبے کو لاکھڑا کیا اور حضرت ابراہیم نے وہ جو قربانی تھی پھر وہ دنبے کی تھی اور یہی یاد ہے جو آج تک تمام مسلمان ناصلحاج کو نماز عید کے ادا کرنے کے بعد ادا کرتے ہیں قربانی کی صورت میں یہ سنت کو پورا کرتے ہیں اور یہ جو ادائن کی پھر معاشرہ کی اہمیت ہے یعنی کہ ادائن سے ہمیں کیا کیا معاشرہ کی اہمیت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان مساوات کا درست دیتے ہیں ادائن چاہ رہے دوسرے کی مدد کا جذبہ بڑھتا ہے اور ایک دوسرے کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور آپس میں محبت اور رفت بڑھ جاتی ہے ڈاللہ 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 موسیقی